نمسکر ویدیارتیوں ہم ادھین کریت ایک اکشہ بارانیوارے ہندی اور اس میں ہماری جو پاتھے پوچھتے کے سرجن اس کے گیارمہ دھیائی باجار درسن جس کے ریکہ کا نام ہے جنیندر کمار جس نے باجار ہمارے لیے ہے اور ہمیں اس کا جو بھوگ ہے وہ کیول ہماری آوشکتہ کی وستوں پر لے کرنا چاہیے انعاوشک وستوں کا اگر ہم سنگرہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے تو وہ نیررتک ہے تو ایسے ہی اس میں ادھان دیئے گئے ہیں پہلے ادھان میں لے کر نے کہا ہے کہ ان کے مطر گئے تھے اپنی پتنی کے ساتھ میں اور تھوڑا سا سامان خریدنا تھا لیکن کافی بندل ساتھ میں لے کے آتے ہیں لیکن جو دوسرے ان کے مطر تھے تو وہ باجار جاتے ہیں لیکن وہ کچھ خرید گئے نہیں لے کے آتے وہ کہتے ہیں کہ میں صرف باجار کو دیکھتا رہا ہوں اور میرے میں ان میں اچھا تھی کہ میں کیا خریدوں اور کیا چھوٹوں تو اس میں بتانے کا پریاست کیا کہ یہ ایک جادو کے سامان ہے باجار اور آنکھوں کی رہا سے یہ کام کرتا ہے اور یہ جادو جیسے چومبک لوہے کو کھنچتی ہے اسی پرکار سے یہ ہے جادو کی کچھ مریادیں ہوتی ہیں یہ تب کام کرتا ہے جب جے بھری ہوئی اور من خالی ہوتا ہے تو ایسے شتیتی میں یہ زیادہ کام کرتا ہے تو لیکن لیکھ کے جو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے جبکہ جو ہمیں آشکتہ کی بستویں ہیں کیول انہی کو ہی خریدنا چاہیے لیکھ کہتا ہے کہ یہ جو جکڑ ہیں جو باجار کا جادو ہے کہ ایسے جکڑ ان کے سمانے جیسے ریسم کی دوری ہو اور ریسم کی دوری چاہے کتنی ملائم کے ہو لیکن پھر بھی جکڑ تو اتنی ہی رہتی ہے اتنی کی انیارسیوں کے رہتی ہیں اب اس سے آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس جادو کی جکڑ سے بچنے کا ایک سیدھا ہو پائی اب کیونکہ یہ اپنا جو شروعات ہو رہی ہے اس میں تو جو شروعات ہم کر رہے ہیں اس میں وہ ہے کہ اس جادو کی جکڑ سے بچنے کا ایک سیدھا سا ہو پائی ہے وہ یہ ہے کہ باجار جاؤ تو من کھالی نہ ہو اب من کھالی کیسے نہیں ہو اب بتانے کا پریاس کر رہے ہیں لیکھے گی اس میں کہ من کھالی ہو تو بازار نہ جاؤں کہتے ہیں لو میں جانا ہو تو پانی پی کر جانا چاہیے پانی بھیتر ہو لو کا لوپن ویارت ہو جاتا ہے اب لوپن کا مطلب ہے کہ جو اس کی گرمی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اسی پرکار سے اگر ہمارے من میں ہم نے کسی بستو کے وارے میں نشید نہیں کیا کہ ہمیں کیا خریدنا ہے تو ہمارا من کھالی ہے تو اس قرآن سے کھالی من سے ہمیں بازار نہیں جانا چاہیے اور اس میں بتانے کا پریاس کیا ہے کہ من لکشہ سے برا ہو تو بازار بھی فیلہ کا فیلہ ہی رہ جائے گا اگر ہمارا لکشہ ہے کہ ہمیں کیا خریدنا ہے بازار سے تو بازار فیلے کا فیلہ ہی رہ جاتا ہے وہ ہے گھا بلکل نہیں دے سکے گا بلکہ آنند ہی دے گا ہمیں کیونکہ آنند جو ہمیں بستو چاہیے کہ وہ ہے ہی ہمیں ملے گی تو اسی قرآن سے اس میں آنند کیا نبوتی رہے گی تب بازار تم سے کرتارت ہوگا کیونکہ تم کچھ نہ کچھ سچا لاب اسے دو گے کرتارت کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا اپکار مانے گا بازار کس لیے بنا ہے کرتا اور بھی کرتا دونوں کے لیے بنا ہے اور دونوں کی اپکار کے لیے بنا ہوا ہی ہیں بازار کی اصلی کرتارتتہ ہے آوشکتہ کے سمیے کام آنا اب یہ اصلی جو کرتارتتہ ہے ہمارے اوپر جو کہہ سکتے ہیں اس کا اپکار ہے وہ ہے کہ آوشکتہ کے سمیے یہ کام آتا ہے یہاں ایک انترچن ہے لینا بہت ضروری ہے من خالی نہیں رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے من بند رہنا چاہیے اب لیکھے کس میں کہتے ہیں کہ من خالی نہیں رہنا چاہیے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے من میں کوئی ویچاری نہیں آئی کیا کریدنے کیا کرنے ہے تو بند رہا رہی ایسا بھی نہیں ہے جو بند ہو جائے گا وہ ہے سننے ہو جائے گا اب لیکھے کہتے ہیں کہ اگر من کے اندر کوئی بھاوی نہیں اتپن ہو رہے تو وہ ہے سننے ہو جائے گا ارثارتو ہے بلکل شانت ہو جائے گا سانت کا اندر اس میں مجتیوی کہہ سکتے ہیں اپنی سننے ہونے کا عدیقار بس پرماتما کا ہے جو سناتن بھاو سے سمپورن ہے شیش سو ایپورن ہے اس سے من بند نہیں رہ سکتا سب اچھاؤں کا نیروت کر لوگیں یہ ہے جھوٹ ہے اگر کوئی کہے کہ میں تو پرتیک جو اچھا ہے میری جو اس کو میں روک لوں گا تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو ایک جھوٹ ہے اور اگر اچھا نیروت ستپہ کہ ایسا ہی نکر آتما کرت ہو تو وہے تپ جھوٹ ہے اب اس میں سنسکرت کا یہ واقع دیا ہے اچھا نیروت ہے تپہ ہے کہ اچھا کو روک لینا ہی تپ ہے تو یہ نکر آتما کرت ہو سکتا ہے وہے تپ جھوٹ ہے ویسے تپ کی رہا ریگستان کو جاتی ہوگی موکش کی رہا وہے نہیں ہے اب کسی بھی چیز کا جو تپ کرتے ہیں تو وہے جو رہا ہے وہ ریگستان کو جاتی ہوگی موکش کی رہا نہیں ہے تھاٹ دے کر من کو بند کر رکھنا جڑتا ہے اب یہ روک کے رکھنا من کو من کی اندر ہی چھائیں پرکٹ ہو رہی ہیں لیکن ہم موم کو روک کے رکھتے ہیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے لوگ کا یہ جیتنا نہیں ہے کہ جہاں لوگ ہوتا ہے یعنی من میں وہاں نکار ہوں اب لیکن کہتا ہے کہ لوگ کا یہ جیتنا نہیں ہے کہ جہاں لوگ ہوتا ہے یعنی من میں وہاں نکار ہوں نکار آتمکتہ بھی ہو یہ ہے تو لوگ کی ہی جیتا ہے اور آدمی کی ہار ہیں کیونکہ باروار اس کے من میں اچھائیں جاگرہ تو ہو رہی ہیں اور من سے اس کو دبانے کوشش کر رہے تو اس میں آدمی کی ہار ہیں آنکھ اپنی فوڈ ڈالی تب لوگ نہیں ہے کہ درسن سے بچے تو کیا ہوا ایسے کیا لوگ مٹ جائے گا اور کون کہتا ہے کہ آنکھ پھوٹنے پر روپ دکھنا بند ہو جائے گا لیکھا کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ویکتی کہے گی میں تو کسی چیز کو دیکھوں گا ہی نہیں وہ اپنی آنکھیں کھوڑ لیں تو اس سے جو ہے اس کی جو درشتی ہے انتر درشتی ہے اس سے درست کو دیکھتی تو رہے گی تو دکھنا تھوڑی بند ہو جاتا ہے کہ وہ باہری جو ہے وہ دکھنا بند ہو جائے گا لیکن آنتری کے جو بھاو ہیں وہ ویسے ویسے بنے رہتے ہیں کیا آنکھ بند کر کے ہی ہم سپنے نہیں لیتے ہیں اور وہ سپنے کیا چین بھنگ نہیں کرتے ہیں اس سے من کو بند کر ڈالنے کی کوشش تو اچھی نہیں وہ ایکارت ہے ایکارت یعنی کہ اس کا کوئی عرض نہیں ہے ایسا یہ تو ہٹھ والا یوگ ہے سائد ہٹ ہی ہٹ ہے یوگ نہیں ہے اب دیکھیں اگر ہم اچھا پورو بل پورو وقت اپنے مند کی اچھاؤں کو دباتے ہیں تو وہ ہٹھ والا یوگ کہلائے گا اور یہ ہٹ ہی ہٹ ہے یوگ نہیں ہے یوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جوڑنا اور کسی چیز کو اپنے وشن میں رکھتے ہوئے اس میں اس سے من کرش بھلے ہو جائیں اور پیلا اور اے سکت جیسے ہی ویدوان کا گیان اب لیکھا کہتا ہے کہ اس میں من کرش یعنی کہ اتینت کمجور بھلے ہو جائیں پیلا ہو جائے گا اے سکت ہو جائے گا اس میں کسی پرکار کیوں سکتی نہیں رہی گیا وہ مکت ایسے نہیں ہوتا اس سے وہی ویعاپک کی جگہ سنکرین اور ویرات کی جگہ کشدر ہوتا ہے اس لئے اس کا روم روم موند کر بند تو من کو کرنا نہیں چاہیے وہ من پورن کب ہے ہم میں پورنتہ ہوتی تو پرماتما سے ابھینا ہم مہا شنیہ ہی نہیں ہوتے اب لیکھا کہتا ہے کہ اگر ہمارے اندر ہی پورنتہ ہوتی تو ہم پرماتما سے ابھینا تھوڑی ہوتے تو ہم تو اس مہا شنیہ کے اندر ہی ہوتے اے پورن ہیں اسی سے ہم ہیں سچا گیان سدا اسی اے پورنتہ کے بودھ کو ہمیں گہرا کرتا ہے سچا کرم سدا اس اے پورنتہ کی سوی کرتی کے ساتھ ہوتا ہے آتا اوپائی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بلات من کو رکنے کو نہ کہے جو من کو بھی اس لئے سنے کیونکہ وہ ہے اے پریوجنے روپ میں ہمیں نہیں رابط ہوا ہے اب لیکھا کہتا ہے کہ بلپورو کا ہمارے من کی جو اچھائیں ہمیں نہیں رکنے چاہیے کیونکہ من ہمیں کسی اے پریوجنے روپ میں نہیں ملے بلکہ کسی پریوجن کے لئے کسی کارے کے لئے ہمیں ملا ہے ہاں من مانے پن کی چھوٹ من کو نہ ہو کیونکہ وہ اکھل کا انگ ہے خود کل نہیں ہے اب لیکھا کہ اس میں کہتا ہے کہ من مانے پن کی چھوٹ نہیں ہونے چاہیے من کو کی من میں جو آیا ہم نے وہ کیا تو ایسا نہیں ہونے چاہیے بلکہ کیونکہ وہ اکھل کا انگ ہے اکھل مطلب سمپورن سمپورن یہاں پر اکھل کا سبد جو ہے پریوج جو ہے وہ اس ور کے لئے کیا گیا ہے اور یہ پرماتما کا ایک انگ ہے خود کل نہیں ہے یعنی کہ ہمارا من جو ہے نا وہ سمپورن نہیں ہے یا ہم سمپورن نہیں ہیں پڑوس میں ایک مہان بھاہب رہتے ہیں جن کو لوگ بھگت جی کہتے ہیں اب اس میں ایک بھگت جی ہیں چورن والے ان کا یہ ورنن کر دیں پہلے تو انہوں نے دو مطروں کا ورنن کیا ہے ایک مطر باجار میں کچھ سادارا سا سامان کر دینے کے لئے گئے تھے تھوڑا سا سامان معمولی سا لیکن جب آئے تھے تو وہ ہاتھوں میں بندل لئے آئے تھے سامان کیا نا اور دوسرے میں ادھران میں بتایا تھا کہ ایک مطر گئے ہیں صبح سے لے کے شام تک گھومتے رہے باجار میں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑے گیا یعنی کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ خریدنا جاتی ہیں اب تیسرا ادھران اس میں لیکھک دے رہا ہے تو بھگت جی کا ہے چورن بیشتے ہیں یہ بھگت جی یہ کام کرتے جانے انہیں کتنے برس ہو گئے ہیں اب لیکھک کہتا ہے کہ نجانے کتنا سمیہ ہو گئے ان کو یہ کام کرتے ہوئے لیکن کسی ایک بھی دن چورن سے انہوں نے چھ آنے پیسے سے زیادہ نہیں کمائی چورن ان کا آس پاس سرنام ہے اب چورن سرنام سے جانے جاتے ہیں بھگت جی کون سے چورن والے اپنے یہاں بھی آس پاس میں بھی کئی نام ایسے ہوں گے جو کہ ان کے ویوسائے سے اپنام کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور خود خوب لوگ پریئے ہیں اب یہ بھگت جی جو چورن والے کے نام سے کافی لوگ پریئے ہیں کہیں ویوسائے کا گر پکڑ لیتے اور اس پر چلتے تو آج خوشحال کیا مالا مال ہوتے ہیں اب لیکھا کہتا ہے کہ یہ بھگت جی جو ہیں چورن والے ہیں اور کوئی ویوسائے کا گر پکڑ لیتے نا کہ کس پرکار سے منافع کمانے ہیں تو یہ آج بہت ہی خوشحال ہوتے مالا مال ہوتے ہیں کیا کچھ ان کے پاس نہ ہوتا اتر دس ورسوں سے میں دیکھ رہا ہوں ان کا چورن ہاتھوں ہاتھ بھگ جاتا ہے پر وہنے اسے تھوک دیتے ہیں انہیں بیپاریوں کو بیچتے ہیں اور تھوک بھاو میں بھی بنا کے نہیں دیتے نہ ہی کسی بیپاری کو دیتے بیچنے کے لیے پیشگی آرڈر کوئی نہیں لیتے ہیں پیشگی یعنی کہ کوئی ان کو کہے کہ میرے کو ایڈوانس میں بنا کے دو زیادہ چورن بنا کے دو تو ایسا کچھ نہیں کرتے وہ بندے وقت پر اپنی چورن کی پیٹی لے کر گھر سے باہر ہوئے نہیں کی دیکھتے دیکھتے چھ آنے کی کمائی ان کی ہو جاتی ہے لوگ ان کا چورن لینے کو اتسک جو رہتے ہیں چورن سے بھی ادھیک شاید بھگ جی کے پر اپنی صدبھاونا کا دے دینے کو اتسک رہتے ہیں پر چھ آنے پورے ہوئے نہیں کی بھگ جی باقی چورن بالکوں کو مفت بار دیتے ہیں کبھی 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 ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انہیں پچیسوں پیسہ بھی دے دے سکے کبھی چورن میں لاپروائی نہیں ہوئی اور کبھی روگ ہوتا بھی ہے ہوتا بھی میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے اس میں لیکھے کہتے ہیں کہ وہ چھ آنے جو ہیں وہ ہی کماتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں لیتے ہیں کوئی پچیسوں پیسہ بھی اگر ان کو دینا چاہے تو وہ لیتے نہیں ہیں بلکہ اپنا جو چورن ہے وہ فری میں بار دیتے ہیں مفت میں بار دیتے ہیں اور چورن میں انہوں نے کبھی لاپروائی نہیں کی کسی ماترہ کو کم نہیں کیا جو اس میں سواد پہلے تھا وہ آج بھی ہے اور لیکھا کہتا ہے کہ میں نے کبھی ان کو کوئی روگ گرہ ہوتے نہیں دیکھا ہے اور تو نہیں لیکن اتنا مجھے نشطے معلوم ہوتا ہے کہ ان چورن والے بھگجی پر باجار کا جادو نہیں چل سکتا اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھگجی جو ہیں ان کے پر باجار کا جادو نہیں چل سکتا وہ کیسے نہیں چل سکتا وہ آگے بتا رہے ہیں اس میں کہیں آپ بھول نہ کر بیٹھئے گا اب لیکھا چیتار ہے پاٹھک کو ہمیں چیتار ہے چیتار نہیں دے رہے کہ آپ بھول مت بیٹھئے گا آپ بھول نہ کر بیٹھئے گا آپ کون سی بھول کہ ان پنکتیوں کو لکھنے والا میں چورن نہیں بیجتا ہوں جی نہیں ایسی حلکی بات بھی نہ سوچئے گا نہیں یہ سمجھئے گا کہ لیکھ کے کسی بھی من پاٹھک سے اس چورن والے کو شرش بتانے کی میں ہمت کر سکتا ہوں اب لیکھا کہتا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا ایسا لکھتا اس میں کر رہا ہوں کہ چورن والا ہی شرشت ہے میں ایسی کوئی حمد نہیں کر سکتا ہوں کیا جانے اس بھولے آدمی کو اکشر گیان تک بھی ہے یا نہیں اور بڑی باتیں تو اسے معلوم کیا ہوں گی اور ہم آپ نے جانے ہی کتنی بڑی بڑی باتیں جانتے ہیں اب گیان چاہے ہم سے کتنا مرجی لے لیا جائے ادھر ادھر کی باتیں جو بھی کر سکتے ہیں لیکن جو واسطوکتہ ہے تو وہ ہمارے بات میں نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہیں کس نہ کس روپ میں بازار کی اور آکرشت ہوتے ہیں اس سے یہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ چورن والا بگتہ ہم لوگوں کے سامنے ایک دم ناچیز آدمی ہو لیکن آپ پاٹکوں کی ودوان شرینی کا سدسیا ہو کر بھی میں یہ سویکار نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس اے پدارت پرانی کو وہاں پرابت ہے جو ہم میں سے بہت کم کو شائد پرابت ہے اب دیکھئے لیکھا کس پرکار سے ہمارے جو جیان ہے جو ویوے کا اس کو جھگزور ہے کہ لیکھا کہتا ہے کہ سائد ہمارے پاس میں وہ نہیں ہے کیا سنتوشتی کا جو بھاو کہہ سکتے ہیں اس پر بازار کا جادو وار نہیں کر سکتا پتہ مال بچھا رہتا ہے اور ان کا من اڑک رہتا ہے پیسہ اس سے آگے ہو کر بھیگ تک مانگتا ہے کہ مجھے لوگ لیکن ان کے من میں پیسے پر دیان نہیں سماتی وہ نرمہ ویکتی پیسے کو اپنے آہت گرب میں بلکتا ہی چھوڑ دیتا ہے ایسے آدمی کے آگے کیا پیسے کی وینگ ہے سکتی کچھ بھی چلتی ہوگی کیا وہ ہے سکتے کنٹھت رہ کر سلج ہی نہ ہو جاتی ہوگی اب دیکھئے ان پنگتیوں کے مادیم سے لیکھ کہتا ہے کہ جو پیسہ ہے اب دیکھئے چھے آنے میں وہ بیچ رہے چھے آنے سے زیادہ وہ پیسے لیتے نہیں ہیں تو پیسہ سویم ان کے پاس پیسے کو جو گرب ہے جو گھمنڈ ہے اس کو وہ آہت کر دیتے ہیں اور بلکتا ہی چھوڑ دیتے ہیں پیسے کو اور اس میں جو پیسے کی وینگے سکتی ہے وہ کچھ نہیں چل سکتی کہتے ہیں کہ پیسہ آگر ہے تو سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس میں بھگت جی کے پاس میں سنتوشتی کا بھاو ہے تو یہ پیسے کو بھی بلکتا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کیا وہ سکتی کنٹھی ترہ کر سلج ہی نہ ہو جاتی ہوگی پیسے کی جو سکتی ہے وہ کنٹھاؤں سے بھر کر لجہ سے پرپورن ہو جاتی ہوگی پیسے کی وینگے سکتی کی سنیے وہے دارون ہے میں پیدل چل رہا ہوں کہ پاس کی دھول اڑاتی نکل گئی موٹر وہے کیا نکلی میرے کلیجے کو گوندتی ایک کٹھن وینگے کی لیک ہی آر سے پار ہو گئی اب دیکھیں ایک ادھانی اس میں اور دینے کہ لیکہ کہتا ہے کہ میں جو ہے جو پیسے کی وینگے سکتی ہے اس کو دیکھیں آپ سنیے وہے دارون ہے دارون یعنی کرونا سے بھری ہوئی ہے میں پیدل چل رہا ہوں اب لیکھے کہتا ہے کہ میں پیدل چل رہا ہوں اور پاس میں سے دھول اڑاتی ہوئی کوئی موٹر نکل گئی میرے پاس میں سے تو میرے کلیجے کے اندر ایک وینگے کی جو لیکیر آر سے پار ہو جاتی ہے جیسے کسی نے آنکھوں میں انگلی دیکھا دیا ہو دیکھو اس کا نام موٹر ہے اور تم اس سے بنچتو یہ ہے مجھے اپنی ایسی وڈمبنا معلوم ہوتی ہے کہ بس پوچھئے نہیں میں سوچنے کو آتا ہوں کہ ہائی یہی ماں واپ رہ گئے تھے جن کے یہاں میں جنم لینے کو تھا اب دیکھیں کس پرکار سے بھاو جو ہیں لوگوں کے من میں آتے ہیں کہ اس کے پاس میں موٹر نہیں ہے کار نہیں ہے تو گیتا ہے کہ کیا میرے بھاگے میں یہی ماتا پیتہ لکھے تھے ایک گریب کے گھر میں جنم لینے رہا ہی لکھا تھا کیا جن کے یہاں میں نے جنم یہاں میں جنم لینے کو تھا کیوں میں موٹر والوں کے یہاں ہوا اس وینگے میں اتنی شکتی ہے کہ جراز میں مجھے اپنے سنگوں سگوں کے پرتی کرتگن کر سکتی ہے اور دیکھیں ماتا پیتہ جو ہے وہ کس پرکار سے اپنے بچوں کو پالتے پوچھتے ہیں بڑا کرتے ہیں لیکن ایک ہی پل کے اندر ان کے دوارہ کیے گئے ہمارے اوپر جو بھی تھے اچھائیاں جو تھی ہم ان کو نکار دیتے ہیں اور کرتگن ہو جاتے ہیں اب کرتگن کا مطلب ہوتا ہے اپکار نیم ماننے والا تو ہم اپکار نہیں مانتے ہیں ان کے دوارہ جو کیے گئے کارے ہیں کتنی پرشانیوں سے کتنی مصیبتوں سے انہوں نے ہمیں پالا پوچھا ہے بڑا کیا ہے لیکن ایک تھوڑی سی بات کے کارن سے ہم اپنے آپ کو ہین بھاو سے گرشید کر لیتے ہیں لیکن کیا لوگ ویبھو کی ہے ویہنگے سکتی اس چورن والے ایک انچت کر منشے کے آگے چورچور ہو کر ہی نہیں رہ جاتی چور کیوں کہو پانی پانی اب دیکھئے لیکھ کس کے مادیم سے بتانے جاتا ہے کہ جو لوگ ویبھو ہیں لوگ دکھاوٹی پنجو ہیں اس پر جو ویہنگے سکتی ہے کس کی پیسے کی جو ویہنگے سکتی ہے وہ چورن والے کے سامنے چورچور ہو جاتی ہیں اور لیکن کہتے ہیں چورچوری کیوں وہ تو پانی پانی ان کی لجہ سے بھر جاتی ہیں تو ایسا بھاو اس میں بتانے کا پریاز کیا ہے تو وہ کیا بل ہے جو اس تکھے ویہنگے کے آگے ہی اجے ہی نہیں رہتا بلکہ مانو اس ویہنگے کی کروڑتا کو ہی پگھلا دیتا ہے اس بل کو نام جو دو پر وہ نشت اس طرقی وستو نہیں ہے جہاں پر سنساری وہ فلتا پھولتا ہے وہ کچھ اپار جاتی کا تتب ہے اپر جاتی مطلب انیہ جاتی کا تتب ہے یہ کوئی لوگ سپیورچول کہتے ہیں آتمی دھارمی نیتی کہتے ہیں مجھے یوگت ہے نہیں کہ میں ان سبدوں میں انتر دیکھوں اور پرتیپادن کروں مجھے سبد سے سروکار نہیں ہے اب لیکن کہتے ہیں مجھے کئی سبدوں سے سروکار نہیں ہے بلکہ میں تو جو پرتیپادہ ویشہ ہے اسے بتانا چاہتا ہوں میں ویدوان نہیں کی سبدوں پر اٹکوں لیکن اتنا تو ہے کہ جہاں ترشنہ ہے بٹو رکھنے کی سپراہا ہے سپراہا مطلب اچھا ہی گئے سکتے ہیں وہاں اس بل کا بیج نہیں ہے بلکہ یدی اسی بل کو سچا بل مان کر بات کی جائے تو کہنا ہوگا کہ سنچے کی ترشنہ اور ویبھو کی چاہ میں ویکتی کی نربلتہ ہی پرمانیت ہوتی ہے اب دیکھئے سنچے کی ترشنہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کٹھا کریں یا کسی پرکار کا ویبھو کی اگر چاہ رکھتے ہیں تو اس میں نربلتہ ہی پرمانیت ہوتی ہے نربل ہی دھنکی اور جھک سکتا ہے یعنی کی جو نربل ہوتا ہے نا جس کے من میں شکتی نہیں ہے وہ ہی کیول دھنکی اور جھکتا ہے وہے عبلتہ ہے عبلتہ مطلب جس میں بل نہیں ہے وہے منوشے پر دھنکی اور چیتن پر جڑکی ویجے ہیں اب دیکھئے منوشے کو پر دھنکی ویجے ہیں اور چیتن کے پر جڑکی ویجے ہیں کیونکہ دھن جو ہے وہ ستھر ہے چلتا نہیں ہے لیکن چیتنا جو ہمارے اندر ہے پرانیوں میں جو چیتنا ہے اس کو وہ ویجت کر لیتا ہے اور پیسے کے بل پر جو ہے ویقتی ایسے کارے کر دیتا ہے کہ جو اپراد کی شرینی میں بھی آتی ہیں ایک بار چورن والے بھگت جی باجار چوک میں دکھ گئی مجھے دیکھتے ہیں انہوں نے جے جے رام کیا میں نے بھی جے رام کہا ان کی آنکھیں بند نہیں تھیں اور نیا اس سمیں وہ باجار کو کسی بانتی کوسر معلوم ہوتے تھیں اب دیکھئے بھگت جی کا ایدھرن اس میں دے رہے ہیں کہ بھگت جی باجار میں گئے ہیں لیکن ان کی آنکھیں بند نہیں ہیں اور باجار کو نہ ہی وہ کسی پرکار سے کونس رہے ہیں یعنی کہ اس کی نیندہ کر رہے ہیں راہ میں بہت لوگ بہت بالک ملے جو بھگت جی دورہ پہچانے جانے کی چھک تھیں بھگت جی نے سب کو ہنس کر پہچانا سب کا عویادن کیا اور سب کا عویادن لیا اور سب کو عویادن کیا اس سے تنک بھی یہ ہے نہیں کہا جا سکتا سکے گا کہ چوک باجار میں اوکر ان کی آنکھیں کسی سے بھی کم کھلی تھی لیکن بھوچکے ہو رہنے کی لاچاری انہیں نہیں تھی اب بھوچکے مطلب آشر چکیت ہونے کی ان کی لاچاری نہیں تھی بیعوہار میں پسو پیس انہیں نہیں تھا اور کھوئے سے کھڑے نہیں رہ جاتے تھے اب اپنے دیکھتے ہیں کہ بیعوہار میں کوئی پسو پیس نہیں تھا کیا خریدنا ہے کیا نہیں کرنا آنا اور کسی بھی جگہ پہ بھی کھوئے ہوئے سے نہیں کھڑے رہ جاتے تھے بھانتی بھانتی کے بڑیاں مال سے چوک بھرا پڑا ہے سب اس کے پرتی اے پرتیتی پرتی اے پرتیتی اس بھگت کے من میں نہیں ہے اب دیکھئے یہ جو ساری چیزیں چوک میں سجی ہوئی ہیں ان کے پرتی بھگت جی کے من میں کسی پرکار کی کوئی پرتی پریم نہیں ہے جیسے اس موچے مال کے پرتی بھی ان کے من میں آشروعہ دو سکتا ہے ویدرو نہیں پرشنتہ ہی بھیتر ہے کیونکہ کوئی رکت بھیتر نہیں ہے اب رکت مطلب خالستان نہیں ہے ان کے من میں دیکھتا ہوں کہ کھلی آنکھ تشت اور مگن ویہ چوک بازار میں سے چلتے جاتے ہیں رہا میں بڑے بڑے فینسی شٹور پڑتے ہیں پر پڑے رہ جاتے ہیں پڑے رہ جاتے ہیں مطلب وہ ان کے اور دھیانی نہیں دیتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کہیں بھگت نہیں رکتے ہیں رکتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی پنساری کی دکان پر رکتے ہیں اب وہ ایک چھوٹی پنساری کی دکان پر رکتے ہیں کیوں رکتے ہیں وہاں پر کیونکہ ان کو چورن کے لیے تھوڑا سامان سہی ہے وہاں سے اور ان کو پتا ہے کہ مجھے کیا خریدنا ہے ویہ دو چار اپنے کام کی چیز لیں اور چلے آتے ہیں بازار سے ہٹ پور وقت بھی مختہ ان میں نہیں ہے لیکن اگر انہیں جیرہ اور کارا نمک چاہیے تو سارے چوک بازار کی سطح ان کے لیے تب ہی تک ہے تب ہی تک اپیوگی ہے جب تک وہاں جیرہ ملتا ہے ضرورت بھر جیرہ وہاں سے لے لیا کہ پھر سارا چوک ان کے لیے آسانی سے نہیں کے برابر ہو جاتا ہے اب دیکھیں ان کے من کے اندر جو ایک بھاو ہے کہ ان کو کیا خریدنا ہے تو کیونکہ وہ اسی کو خرید دیتے ہیں باقی جو خریدنے کے بعد میں ان کے لیے سب کچھ نئے کے برابر ہو جاتا ہے وہ جانتے کہ جو انہیں چاہیے وہ ہے جیرہ نمک بس اس نشچت پرتیتی کے بل پر شیش سب چاندنی چوک کا منترن ان پر ویرت ہو کر بکھرت رہا ہے یعنی بکھرتا رہتا ہے چوک کی چاندنی دائیں بائیں بھوکھی کی بھوکھی فیلی رہ جاتی ہے کیونکہ بگجی کو جیرہ چاہیے اور وہ ہے تو کونے والے پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے اور وہاں سے سہج بھاو میں لے لیا گیا ہے اس کے آگے آس پاس اگر چاندنی بیچی رہتی ہے تو بڑی خوشی سے بیچی رہے بھگجی اس بیچاری کا کلیان ہی چاہتی ہیں آپ دیکھیں اس میں چاندنی بیچی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس جو کافی وشتوں بیچی رہتی ہیں ہر طرف چکا چوند رہتی ہے لیکن بھگجی کو وہ اپنی اور آکرشیت نہیں کر سکتی اور بھگجی اس بیچاری کا کلیان ہی چاہتے ہیں کہ اس کا کلیان ہو یعنی جو جس کو آوچ سکتا ہے وہے اسے پرابت ہوں یہاں مجھے گیات ہوتا ہے کہ باجار کو سارتھکتہ بھی وہی منشعہ دیتا ہے جو جانتا ہے کہ وہے کیا چاہتا ہے اب دیکھیں سارتھکتہ اور نیراتھکتہ کے شبد پہلے بھی آ چکی ہیں باجار کو سارتھک کون بناتے ہیں کس لئے سارتھک ہے تو واسطرک روپ میں لے کر کہتا ہے کہ باجار کو سارتھک وہی منشعہ بنا سکتا ہے یہاں سارتھکتہ وہی منشعہ دے سکتا ہے جو جانتا ہے کہ وہے کیا چاہتا ہے اور جو نہیں جانتے وہے کیا چاہتے ہیں اپنی پرچیجنگ پاور کے گھر میں اپنے پیسے سے کیول ایک ویناسک شکتی شیطانی شکتی وینگے کے شکتی ہی باجار کو دیتی ہیں اب دیکھیں پرچیجنگ پاور پیسہ ہے جی میں اور بینا کسی کارے کے پریوجن کی ہم کھری دے جارے ہیں تو وہ ایک ویناسک شکتی ہے شیطانی شکتی کہہ سکتے ہیں یا وینگے کے شکتی جو ہے وہ باجار کو دے دیتا ہے نیا تو وہ باجار سے لاب اٹھا سکتے ہیں نیا اس باجار کو سچا لاب دے سکتے ہیں اب اس میں ایک بات بتا دی گئی ہے کہ نیا تو باجار سے لاب اٹھا سکتے ہیں اور نیا اس باجار کو سچا لاب دے سکتے ہیں کہنے کا بھاوی یہ ہے کہ باجار جو ہے وہ تھا کریتا اور بکریتا دونوں کے لیے کہ ان کو جو آفشکتہ کے بسطنے ہیں وہ سہجتہ سے پرابتہ ہو جائیں تو اس لئے باجار سے وہ لاو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خریدنا کیا ہے آئی میں باجار سے اور نہ اس باجار کو سچا لاو دے سکتے ہیں اب سچا لاو کیسے کہ جس ضرورت مند کو بسطو چاہیے تھی تو وہ باجار اس کو وہ اپلاود نہیں کروا سکتا تو اس پرکار سے نہ ہی تو ہم سچا لاو اس میں سے لے سکتے و نہ ہی سچا لاو باجار کو ہم دلا سکتے ہیں وہ لوگ باجار کا باجار اوپن بڑھاتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ کپڑ بڑھاتی ہیں اب باجار اوپن کا مطلب ہے کہ باجار کی بھاونا رہتی ہے ہر کوئی ویبسائکتہ اس میں چاہتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مال بھک جائے سامان بھک جائے اور ادھیک سے ادھیک منافع ہو جائے تو کپڑ کی بڑھتی کا ارث پرس پر میں صدبہاو کی گھٹی اب اگر کپڑ بڑھتا ہے تو آپس میں جو صدبہاونا ہے وہ گھٹ جاتی ہیں اچھے بھاو جو گھٹ جاتی ہیں اس صدبہاو کے حراش پر آدمی آپس میں بھائی بھائی اور سہرد سوہرد اور پڑوسی پھر رہے ہی نہیں جاتی ہیں اب دیکھیں صدبہاو اگر کم ہو جاتا ہے تو آدمی آپس میں بھائی بھائی نہیں رہتا سوہرد یعنی جو ہمارے اچھا جہانے والے ہیں جو ہمارے مطر ہیں اور جو پڑوسی ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی نہیں رہ جاتے ہیں اور وہ آپس میں کورے گراہک اور بیچک کی طرح ویبار کرتی ہیں اب گراہک مطلب خریدنے والا بیچک مطلب بکریتا تو ایسا ہی ویبار کرتے ہیں مانو ایک دوسرے کو تھگنے کی گھات میں ہوں ایک کی ہانی میں دوسرے کو اپنا لاب دیکھتا ہے اور یہ ہے باجار کا بلکہ اتحاس کا ستیاں مانا جاتا ہے آپ دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو لاب ہو ویگریتا سوچتا ہے کہ مجھے لاب ہو کریتا سوچتا ہے کہ مجھے لاب ہو جب ایسے بات من میں تھن جاتی ہے تو ایک دوسرے کو تھگنے کی بات اگر آتی ہے تو اس میں جو دوسرے کا جو لاب ہے وہ نہیں دیکھتا بلکہ خود کا جو لاب اپنا نہیں دیکھتے ہیں تو یہ ہے ستیاں مانا جاتا ہے کہ یہ باجار اوپن کو بڑھانے والا ہے ایسے باجار کو بیچ میں لے کر لوگوں میں آفشکتوں کا آدان پردان نہیں ہوتا بلکہ شوشن ہونے لگتا ہے تب کپٹ سفل ہوتا ہے نش کپٹ شیکار ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں لیکھک بتا رہا ہے کہ جب آفشکتوں کا آدان پردان نہیں ہوتا آفشکتہ کی جو بستویں ہیں سائجتہ سے نہیں ملتی ہیں تو وہاں پہ شوشن کی جو بھاو نا ہے وہ بنی رہتی ہے کیونکہ کسی بستو کا ملعہ کم تھا اور اس میں کمی دکھانے کے بعد اس کا جو ملعہ وہ ادھک ہو جاتا ہے تو وہ شوشن کا بھاو بھی کہلائے گا ایک پرکار سے تب کپٹ سفل ہوتا ہے کپٹتا پون جو ہے بھاو وہ سفل رہتا ہے اور نشکپٹ جو بھاو جو ہے وہ شکار ہوتا ہے ایسے بازار مانوطہ کے لئے ویڈم بنا ہے اور جو ایسے بازار کا پوشن کرتا ہے جو اس کا شاستر بنا ہوا ہے وہ ارشاستر کا سراسر اوندہ ہے آپ دیکھیں اس میں کہ بازار کا جو پوشن کرتا ہے ایسے بازار کا جس میں ہمیں آفشکتہ ہی نہیں ہے پھر بھی ہم جو ہے کھریدے جا رہی ہیں تو اس پرکار سے ہم اس بازار کا پوشن کر رہے ہیں جو شاستر بنا ہوا ہے کیول شاستروں کے مادم سے بنا ہوا ہے اور ارشاستر کا سراسر ہوندہ ہے اب ارشاستر کیا کہتا ہے جو بستو ہے مانگ اور جو پورتی ہے تو کس پرکار سے رہتی ہے تو اس کے بپریت ہو جاتا ہے یہ وہیں مایاوی شاستر ہیں وہیں ارشاستر انیتی شاستر ہیں اب ایسا جو شاستر ہیں یہ مایاوی ہیں اپنی مایاوی میں باندھنے والا ہے ہر کسی کو اور یہ ہے جو ارشاستر ہے وہ انیتی شاستر میں بدل جاتا ہے تو کہنے کا بہاوارت یہ ہے کہ بازار درسن کے مادم سے لے کر بتانا چاہتا ہے کہ جو ہمیں بازار سے آشکتہ کی بستویں ہیں تو ہمیں پہلے ویچار کر لینا چاہیے من میں کہ ہمیں کیا خریدنا ہے تو اسی کے انصار ہی ہم خریدیں جس سے کہ بازار کا بازار اوپر نہیں بڑھیں اور کسی پرکار کی جو کمی جو بازار میں سامان کی نہیں رہیں اور ہر کسی کو جو سہجتہ سے سکمتہ سے سامان اپلوب دھوسکیں تو یہی بتانے کیسے میں پریاس کیا گیا ہے دھنیواد